جی اسلام علیکم آج ہمارا ٹاپک ہے پروڈکٹ ہنٹنگ ہول سیل جو ہے بزار کا موڈل ہے اس میں اس کو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پروڈکٹ ہنٹنگ یا پروڈکٹ سرچ وہ کیا ہے ان دس موڈل ہول سیل کا جو موڈل ہے ہول سیل کے موڈل میں چونکہ ہم آلریڈی جو چیزیں سیل اور پروڈکٹ سیل ہو رہی ہوتی ہیں ان کو ہی سیل کر رہے ہوتے ہیں ہم آؤثرائز ڈسٹیبیوٹر سے یا برینڈ سے آؤثرائزیشن لے کے پرمیشن لے کے ان چیزوں کو سیل کرتے ہیں تو ہم یہ پہلے آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں ایسی پروڈکٹس نکالتے ہیں جن کی ڈیمانڈ آلریڈی ہو ان کی سیل زیادہ ہو رہی ہے ان پروڈکٹس کو ہم آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں اس کو پروڈکٹ سرچنگ یا پروڈکٹ ہنٹنگ بول دیتے ہیں ہم نے کرائٹیریا بنائے وہ ہم دیکھتے ہیں یا اس کرائٹیریا کو پیٹ کر رہی ہے پروڈکٹ یا نہیں کر رہی اس کو ہم آگے دیکھ لیتے ہیں وہ کرائٹیریا کیا ہے پروڈکٹ سرچنگ پروڈکٹ سرچ یا پروڈکٹ ہنٹنگ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ویڈاوٹ ٹولز بھی ہم کر سکتے ہیں مینولی بھی ہم جا کے امازون کے پیج پہ کچھ فیلٹرز اویلیبل ہوتی ہیں اس کو ہم پروڈکٹس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم دیکھیں گے کہ ٹولز کے پروڈ ہم کیسے پروڈکٹ کو ہنٹ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹولز ہیں آج جو ہمارا ٹول ہے جس کے پروڈ ہنٹنگ کو دیکھیں گے وہ جنگل سکاؤٹ کریں اب ہم تھوڑا کرائٹیریا کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس کرائٹیریا کو میٹ کرنا چاہیے جب بھی ہم نے پروڈکٹ ہنٹنگ میں جانا ہے تو یہ کرائٹیریا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اگر آپ بار بار پروڈکٹ ہنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آتومیٹکلی آپ ہمارے ذہن میں رائے جاتی ہیں شروع میں شاید اس کو ریویو کرنے پڑے بار بار آپ کو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو منتلی جو سیل ہے وہ 300 پلاس یونٹس کی ہونی چاہیے کسی بھی پروڈکٹ کی جس کو ایمازون پہ ہم دیکھ رہے ہوئی یہ ریویو جو ہے وہ 100 پلاس ہونے چاہیے ریٹنگ 4 پلاس ہونے چاہیے اور پرائیس جو ہے وہ رینج جو ہے 20 سے لے کے 60 کی رینجر ویری کر سکتی ہے یہ اپروکسیمیٹ فگر ہے ڈی ایس آر جو ہے وہ 25 کے یوکے میں اور 50 کے یو ایس کے لیے میکسیمم جو ہے on the basis of 90 دیز ہم یہ لے رہے ہوتے ہیں پھنی بھر تین سیلرز انہوں نے چاہیے جو نمی ٹو کیا ہو جو سیلرز سیل کر رہے ہوں اس پرڈکٹ کو سٹینڈرڈ سائز پرڈکٹ ہمیں چاہیے اوور سائز یا اوورویٹ پرڈکٹ نہیں ہونی چاہیے ایپ بی اے سیلرز میکسیمم ہو بائی باکٹ جو ہے وہ روٹیٹ کر رہا ہوں between the sellers ایمازون اور برینڈ نہیں ہونا چاہیے اور پرڈکٹ ویڈ لو ویریشن اور لو کمپیٹیشن ہم ترائی کریں گے وہ ہم فائیڈل کریں ایک ایمپورٹن چیز ہے کہ جب بھی ہم پرڈکٹ دیکھیں تو سم ٹائم ہمیں ایسی پرڈکٹس ملتی ہیں جس میں باقی کرٹیریا بھی میٹ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس میں improvement potential بھی ہوتا ہے جس میں ہم جو ڈینڈ ہے اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی جو لسٹنگ کو اس کو optimization کی ضرورت ہے اس میں کچھ اس کی pictures کی quality ہے یا number of pictures ہے اس طرح کر کے یہ product کی description ہے اس چیز کو اگر آپ highlight کریں گے تو یہ ایک بہت اچھا message جب آپ brand کو approach کریں گے تو ساتھ یہ چیز بھی اگر جائے گی تو brand اس چیز کو ضرور consider کرے گا ہم نے jungle scout کا tool ہے اس کو use کرتے ہو product hunting کو دیکھنا ہے تو وہ کیا ہمیں بتاتا ہے jungle scout ہے وہ ایک طور پر category ہوتی ہے available جب ہم jungle scout کو use کرتے ہیں کونسی category میں آپ نے product hunting کرنی ہے منطقی sale ہمیں پتا چل جاتی ہے revenue ہے کتنے لوگ sale کر رہے ہیں bsr کیا ہے reviews اور rating product کا size rate fbm اور یہ lqs listing quality score ہے یہ سب چیزیں ہمیں jungle scout کے tool جب ہم product analyze کر رہے ہوں گے تو ہمیں پتا چل رہی ہوں گے اب ہم ذرا jungle scout کے tool پر دیکھ لیتے ہیں جا کے ایک تو jungle scout کا paid version ہے اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں خوڑا initial stage پر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک amazon sales estimator ہے یہ ایک free version ہے jungle scout کا جس پہ آپ کو estimated sale منطی basis پہ پتا چل جاتی ہے یہ کسی بھی product کی like ہم کوئی product بھی ہم amazon کے page پر جاتے ہیں کوئی بھی product ہم نے دیکھی یہاں پہ ہم کوئی ایک product دیکھ لیتے ہیں water bottle کسی ایک جس جو بھی product like ہم ہم انس کی requirement تین چیزیں اس کو چاہیے amazon sale estimator میں ایک تو ڈی ایس آر چاہیے اور category چاہیے دو چیزیں یہ اور کونسی marketer ہم اس product کی detail پہ آ جاتے ہیں جہاں سے میں پتا چل سکے کہ یہ کونسی category اور bsr کیا ہے اس product یہ تو کوئی بہت ہی زبردست product only three ہے اس کا bsr اور kitchen and dining کی product ہے یہ ہم واپس sale estimator پہ آتے ہیں market تھی ہماری USA category kitchen and dining تھی اس کو چوز کر لیا ہم نے اور bsr تھا three تو یہ calculate کریں یہ بہت ضبردست product ہے یہ just an example ہے آپ different products کو جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ بھائی چانس کیسی product ہمارے سامنے آگئے جس کی sale بہت زیادہ ایسیوز کا bsr only three ہے one of the top selling product on amazon تو یہ free version amazon jungle scout جس ہم product کی monthly sale check کر سکتے ہیں simple اس سے زیادہ اور information ہمیں نہیں پتا چلتی اب ہم آتی ہیں دوسرا جو amazon jungle scout paid subscription ہے اس میں بہت detail میں ہمیں information ملے گی اس کو اب دیکھ لیتے ہیں کیسے ہم product search کریں یہ amazon js کا dashboard ہے یہ پہ آگ ڈیش بور پہ آکے ہم اس پہ دو 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 ہوں product search پہ آتے ہیں product search پہ آنے کے بعد ہم product database میں آئے تو ہمارے سامنے یہ information require ہے js کو آپ پہلے select کرنے کس قسم کی کون کون سی category میں آپ product search کرنا چاہ رہے تو ہم چاہتے ہیں like art and craft چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں open 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 بھی چھوڑ دیں گے بی ایس آر جو ہے وہ 1000 سے لے کے ہم کہتے ہیں کوئی 50,000 بی ایس آر سیلر جو بی دی پتھری ہونے چاہیے maximum open چھوڑ دیں گے ہم ایک limit ٹھیک لی اپنے دست دیں 300 units minimum sale ہونی چاہیے ہم نے دیکھا تھا تو یہ سارا جو ہمارا criteria تھا category تو کوئی بھی ہم change کر سکتے لیکن criteria ہمارا یہ تھا اس کو ہم نے filter کے تو چیک کرتے ہیں اب search کرتے ہیں کہ کون سی product ہمیں نکھا لکھ دکھاتے ہیں اچھے یہ اس نے product ہمارے سامنے کچھ نکال دی ہے جو criteria ہم نے set کیا تھا filter out کیا ہے یہ ہم دوبارہ اس کو چکتے ہیں change کر سکتے ہیں repeat کر سکتے ہیں price different کے ساتھ category کے ساتھ اور چیزوں کو change کر کے جو filters ہیں ہم اس کو different products ہمارے سامنے ہر دفعہ آ جائے گی اچھا ایک تو ہم ہر product کو separately ہم دیکھ سکتے ہیں اس کا bsr کتنا ہے revenue کتنا ہے unit کتنے sale ہو رہے ہیں اور reviews کتنے ہیں lqs اور seller کتنے ہیں یہ ساری details ہر ایک product کی rating کے ساتھ wait کافی detail میں ہر ایک product کی information ہمارے سامنے آ گئی ہے ہم amazon کے icon یہاں پہ available آیا کو click کریں گے تو یہ directly amazon کے page پہ لے جائے گا یہ product وہاں پہ ہمیں جا کے دکھا رہے گی like ہم کسی ایک product کو دیکھ لیتے ہیں یہ product کو ہم نے کیا اس page پہ ہمیں ابھی ہم آ گئے ہیں جو product ہم یہ ہمارے سامنے ہیں اس product کو ہم detail میں دیکھ سکتے ہیں اس کی price reviews rating اور کتنے لوگ چار لوگ sale کر رہے ہیں تو یہ information ہمارے پاس complete product کی available ہے ٹھیک ہے ایک تو اب اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں یہ one by one product کو دیکھتے جائے second ہم اس کو excel کی file میں download csv کر سکتے ہیں ہم download کریں گے تو یہ ساری product excel کی file میں آ جائیں گے ہمارے سامنے like یہ ساری جو product ہم نے find out کی تھی filter out کی تھی تو اس کے through ہمیں یہ والی product ساری آگئے ان کو ہم یہ اسن ہے اور اس کی product title ہے band اور category ہم کسی column کو row کو کم زیادہ کر سکتے ہیں جو ہمیں ضرورت ہے اس کو ہم رکھ لیں باقی وہ ختم کر دیں کسی اور کو add کرنا چاہے اس پہ ہم further working کر سکتے ہیں کسی ایک ایک product کو آپ مزید column یہاں پہ add کر دیں جو آپ نے اپنا criteria رکھا ہوا ہے products کے لیے تو اس طرح ہم یہ آپ کے پاس data save ہو جائے گا اس کو ہر product کو later on جا کے دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے jungle scout کے پر نکال لیے ہم واپس آتے ہیں یہ ہمارے سامنے اور کچھ product ہم دیکھ لیتے ہیں like ہم یہ product ہم نے اسی amazon icon کو click کیا تو ہمیں وہ واپس amazon کے پیج پہ لے گیا again 4.7 285 ratings اور 11 لوگ sale کر رہے ہیں یہاں پہ ایک چیز ایسی ہے جو آپ جو میں نے بتائی تھی lqs listing quality score جو ہے وہ یہاں پہ ایک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اس کی جو picture ہے وہ ہمارے سامنے کوئی اس چیز کو ہم اس کو زیادہ اس کی detail information ہمارے پاس available نہیں ہے اس brand کی تو یہ چیز ہم کر سکتے ہیں اس کو ebs ebc content جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آ رہا تو یہ ہم جب ہم brand کو contact کریں گے تو اس میں اگر اس چیز کو highlight کریں کہ آپ اپنی listing کو اس طرح سے بہتر کر سکتے اپٹمائز کر سکتے جو ہے content جو اس کو بہتر کر سکتے تو جو کہ normally ebc content جو use کر رہے ہوتے بہت ہر بہتر بینڈ اس کو use کر رہا ہوتا ہے ضرورت ہوتی اس کی تو یہ چیز آپ بینڈ کو approach کریں تو اس کو highlight کریں تو وہ اس پہ ضرور کنسیڈر کرے گا تو واپس ہم آ جاتے ہیں اس طرح سے ہم ہر product کو separately دیکھ سکتے جب ہم ہم نے جو product نکال لی ہیں اور اس کو اس page کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے directly amazon کے page پہ چلے جاتے ہیں اور ہم اس کو export کر لیتے ہیں excel کی file میں اور وہاں پہ جا کے ڈیٹا کو ہم reshape کر سکتے ہیں جنگل scouts کے اس طرح product find out کر سکتے product ہنٹنگ اس کو repeat ہم کریں گے ہم پھر 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 سکتے ہمارے پاس آ جائیں گے ہمارے پاس ایک ایسی list بن جائے گی product جس کو فردہ ہم short list کرتے ہیں اپنے criteria کے اوپر اور پھر ہم approach کرتے ہیں یہ آج ہمارا topic تھا جنگل scouts کا جنگل scouts کے تو ہم کیسے product ہنٹنگ کرتے ہیں whole sale model جو amazon کا ہے